اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو آج کی ویڈیو میں ہم چاند کے دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہونے کے بارے میں ڈسکس کریں گے جسے شکل کمر بھی کہتے ہیں ہم اس چاند کے سپلٹنگ کو دین اور سائنس دونوں پہلو سے سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلے ہم اس پہلو پر نظر ڈالتے ہیں جہاں سے یہ قصہ شروع ہوا قریش کی کچھ کفار جن میں ولید بن مغیرہ ابو جہل اور دگر کفار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اگر آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں تو آپ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں اور یہ اس طرح کریں کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر ہو اور دوسرا ٹکڑا کوکیان پہاڑ پر ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اگر میں یہ کر کے دکھا دوں تو تم مسلمان ہو جاؤگے تو قریش کفار نے جواب دیا بلکل ہم مسلمان ہو جائیں گے پھر چاند کی چودوی رات کو جب چاند اپنی پوری آب و تاب سے آسمان میں چمک رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے یہ موجزہ عطا کر جو قریش کفار نے مجھ سے مانگا ہے پھر جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اللہ نے ان کی دعا سن لی ہے تو انہوں نے مکہ میں اعلان کیا کہ چودوی کی رات کو چاند کے دو ٹکڑے ہوں گے تو چودوی کی رات کو سب مکہ والوں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے اشاروں سے چاند دو ٹکڑوں میں ڈیوائٹ ہو گیا لیکن بجائے وہ اللہ کی اس نشانی کو مانتے اور اپنے وعدے کے مطابق مسلمان ہوتے کہنے لگے یہ جادو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سہر چلایا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے قیامت قریبہ پہنچی اور چاند شک ہو گیا اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مو بھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے لیکن آج کل کی جنریشن میں یہ بات بہت عام ہے کہ انہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سائنٹیفک پروف چاہیے ہوتا ہے تو سائنس نے بھی چاند کے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہونے کو پروف کیا ہے یہ تصویر ناسا کی طرف سے پبلش کی گئی تھی جس میں انہوں نے کلیر لی بتایا اور دکھایا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوئے تھے جب یہ پہلی بار یہ تصویر شائع کی گئی تھی تو کہا گیا ہو سکتا ہے ایسٹروائٹ ٹکرائیں ہوں گے چاند میں جس کی وجہ سے یہ کھڑے اور درارے پڑ گئی ہوں گی کیونکہ چاند کو بنے ہوئے بھی 4.3 بلین ائرز ہو گئے ہیں لیکن بہت سے ریسرچز نے اس بات کو بھی ختم کر دیا کیونکہ اگر ایسٹروائٹ کی وجہ سے یہ درارے بنی ہوتی تو یہ بہت پرانی ہوتی لیکن حیرانی کی بات ہے کوئی بھی درارے تیرہ سو اٹھاسی سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے اور اگر ایسٹروائٹ کی وجہ سے یہ درارے وجود میں آئی ہیں تو وائی دیر ایس نو ایویلنس آف ڈیبری مطلب ایسٹروائٹ کے ملبے کا کوئی ثبوت کیوں نہیں ہے اب بات کرتے ہیں ان دراروں کی گہرائی کے بارے میں درارے اتنی گہری ہیں کہ اسٹروائٹ کے ٹکرانے کے وجہ سے اتنی گہرائی میں کوئی درارے نہیں پڑ سکتی اب یہ سب چیزیں ہمیں اس بات پر یقین کرنے پر رضا مند کرتی ہیں کہ کسی بھی چیز سے چاند میں درارے نہیں پڑ سکتی سوائے اس کے کہ چاند دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چاند شرنک ہو رہا ہے مطلب سکڑ رہا ہے ہماری نظر میں اس کا سائز وہی رہتا ہے اگرچہ بہت آہستہ آہستہ سکڑ رہا ہے ناسا کے مطابق پچھلے کئی سو سالوں میں چاند تقریباً ون ففٹی فوٹ ففٹی میٹر سکڑ گیا ہے اور یہ سب لوبیٹ سکارپس کی وجہ سے ہو رہا ہے جو چاند کے سکڑ تے ہی چاند کی کرسٹ کو ایک ساتھ دھکیل دیتا ہے اسے نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بہت جگہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ذکر آیا ہے اور چاند کے دو ٹکڑے ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے آج کل کے مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں ہر چیز کا پروف مل جاتا ہے لیکن پھر بھی اپنے رب سے دوری بنائے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو دین پر عمل پیرا ہونے کی تفیق دے آمین امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اللہ نیک احبان